وَسْتَقْبِلُوا اَمْوَاجَ الْبَلَائِ بِالدْدْوَائِ وَالتَّدَرْوَ جب مصیبتوں اور عزیتوں کے طوفان تمہیں مکھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو ساری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہارے جانب لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہِ تور پہ چلے گئے کیسے جنید القدر نبی تھے اللہ سے ڈائیکٹ رابطے تھے اور جا کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ حق ہے گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی حرز کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہِ تور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفاہ ہو کچھ عرصہ بیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسکہ تو ذہن میں تھا کوہِ تور پہ نہ گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوہِ تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہِ تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرص کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہوئی اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیا خوبصورت رشاد فرما رہے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو و دعو مرتاکم بالصدقہ اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کے مال تین ہیں ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور قرآنہ کر دیا اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے اس کا نہیں ہے اس لیے ہم راہِ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں اس سے مال گھٹتا نہیں ہے اس سے مال بڑھتا ہے بلکہ جب راہِ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیئے جس کو حضرت حسن بسلی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں حسنو اموالکم بالزکاة وداو مرداکم بالصدقہ وستقبلو امواج الولائے بالدعائے والتدر ہوئے فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے اموال کو زکاة سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہوں آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے صدقہ قضاء کو بدل دیتا ہے تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو اصل ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذر میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفاہ رکھ دے کیونکہ شفاہ تو اس کے حکم میں نا چیزوں میں تو شفاہ نہیں ہے وہ تو اس کے حکم جہاں دے دیا وہاں شفاہ ہے ف removes خ دoint پھر ڈاکٹرنا چیز ڈاکٹر چیز ڈاکٹر چیز ڈاکٹر بنہilah ڈاکٹر구� Living